ڈاکٹر زاکر نائک ایک بہت اچھے انسان ہے میں کچھ دن قبل نادر علی جو ہیں جو بڑے مذاکیہ ہیں ویلوگر بھی ہیں اور ان کی گفتگو بھی چلتی رہتے ہیں پورکاسٹ پورکاسٹ بولتے ہیں یا جو بھی بولتے ہیں اس پر زاکر نائک کا انٹرویو لے رہے تھے تقریباً ڈیرڑ گھنٹے سے اوپر اوپر کا انٹرویو تھا بڑی علمی گفتگو کر رہتے ہیں زاکر نائک سے تو مطلب یہ علم بھی رکھتے ہیں نولیش بھی رکھتے ہیں لیکن علم نہیں ہیں ڈاکٹر ہیں لیکن انہوں نے بہت سارے لوگوں کی زندگیاں تبدیل کی ہیں نہیں آرہی اس سمجھ میں بہت سارے لوگوں کو مسلمان کیا ہے اب وہ ملک پاکستان میں آرہے ہیں اس لیے انڈیا جانے پر ان کی کیا ہے پابندی ہے ڈاکٹر زاکر نائک کو وہاں آنے کے لیے منع کر دیا گیا کہ آپ انڈیا نہیں آسکتے اسی طرح بہت سارے ملک ہیں ان کو منع کیا گیا کہ آپ یہاں نے ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ ڈاکٹر زاکر نائک آگیا نا یہ جو اسلام نائلہ ہے جو اللہ کو نہیں مانتے کافر ہیں تو وہ ان کو کیا کر دے گا مسلم کر دے گا مسلمان کر دے گا اس لیے وہ آنے نہیں دیتے تو اب ہمارے ملک پاکستان کیلئے بہت بڑی خوشخبری یہ ہے ڈاکٹر زاکر نائک یہاں ملک پاکستان میں آرہے ہیں ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں اہلوں و سہلوں و مرحبہ کہتے ہیں اور بہت سارے لوگ شور شرابہ ماتھا رہے ہیں کہ دیکھو بھائی نجاست آرہی ہے نجاست آرہی ہے تمہارے بابا آرہے نہیں آرہی سمجھے میں ان کو کہنا چاہتا ہوں تم کہتے پھرو میں نے کئی دفعہ کا آئے عزت اور زلت اللہ کے ہاتھ میں کہہ شوشل میڈیا پر کیا بولتے شور شرابہ شروع کر دیا کہ یہ آرہے یہ آرہے یہ آرہے تمہارا بابا آرہے مجھ سے بوچھو نا تمہارا بابا آرہے تو اس لئے میرا بھائی دوستو وہ آئے ہیں پاکستان میں تو ہم سب نے تو ہم نے ان کا بلکم کرنا ہے احلم و سحلم و مرحبہ کہنا ہے جو لوگ شور شرابہ مچا رہے ہیں مچاتے رہو بھائی عزت اور زلت کس کے ہاتھ میں اللہ کے ہاتھ میں ہیں اللہ ہم سب کی حجائت فرمائے اور حضرت اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے وآخر دائمانا الحمدللہ رب العالمین